یہاں آزاد صاحب کے نام پہ ووٹ پڑھنے والا ہے بنحال پوری جو ہے آزاد صاحب کے صاحب نے بنحال کے جلسے میں دیکھ لیا بنحال کے لوگ ایک ہو کے آزاد صاحب کو اس وقت مجھے لگتا ہے پہلے تو کوئی ان کی ٹکر میں اٹھے گا نہیں اور اگر اٹھ بھی گیا تو ان سب کی زمانہ ضبط ہوگی کیونکہ یہاں آزاد صاحب کے نام پہ ووٹ پڑھنے والا ہے سبٹمبر کے محلومت ہر آسمدی وائز پنچائتوں کی کنونشن کروں گا بانحال میں ڈی پی اے پی کی جانب سے پارٹی کے چیپ سپوکس پرسن سلمان نظامی کی سربراہی میں پارٹی عہدہ داران کی ایک میٹنگ مناخت ہوئی میں آپ کو بتا دوں کہ بلاغ بانحال کھڑی یا نیل بلاغ کی اگر بات کرے تو ان تینوں بلاغ اسے تعلق رکھنے والے عہدہ داران اس میٹنگ میں جو ہے وہ موجود رہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ میٹنگ کے بعد کئی لوگوں نے پارٹی میں شمولیت بھی اکتیار کی میں آپ کو بتا دوں کہ اس دوران جب ہم نے پارٹی کے چیپ سپوکس پرسن سلمان نظامی سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا تو یہ اسی لئے غلام نبی آزاد صاحب نے تنظیم بنائی کہ یہاں سب برابر ہیں اور بنحال خاص کر جو بلاغ کمیٹی بنی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے بلاغ پریزیڈنٹ بانی حال فاروق وانی صاحب جو ایکس چیئرمین بھی رہے ہیں بشیر نائک صاحب جو بلاغ پریزیڈنٹ کھڑی ہیں فاروق شیخ صاحب جو بلاغ پریزیڈنٹ نیل ہیں اقبال نائک صاحب جو ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں اور باقی اہدہ داران جتنے بھی ہیں تو ان کی آج حوصلہ ابزائی ہوئی آزاد صاحب ان سے مخاطب ہوئے اور ان نے بات رکھی اور پنچائت کے الیکشن آنے والے ہیں کس طریقے سے ہم پنچائتوں میں جائیں گے لوگوں سے بات کریں گے اپنا پیغام پہنچائیں گے آزاد صاحب نے جو کام کیے ہیں وہی لوگوں تک پہنچانے ہیں اور ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے اور بنحال میں آپ نے دیکھا ہماری ٹکر میں تو کوئی نہیں ہے ہم نے ہر جگہ یہی ان کو چیلنج کیا کہ آزاد صاحب نے ایک بہت بڑی ریلی بنحال میں ہوئی آزاد صاحب کی اور کھڑی میں کچھ دنوں کے بعد جو ہے آزاد صاحب آ رہے ہیں اور وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوں گے تو بنحال پہلے بھی آزاد صاحب کے ساتھ تھا آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی آزاد صاحب کے ساتھ رہے گا کیونکہ آزاد صاحب نے جو بنحال کے لیے کیا ہے وہ آج تک کسی بھی چیپ نیسٹر نے نہیں کیا کسی بھی لیڈر نے نہیں کیا آٹی میں جب لیڈر کام کرتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے آزاد صاحب نے کانگرس میں کام کیا اس لیے ان کا نام بنا آزاد صاحب نے جو ایس چیپ نیسٹر کام کیے کانگرس کے بہت چیپ نیسٹر تھے آج کوئی نام نہیں لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا کانگرس کی کتنے چیپ نیسٹر یہاں رہے ہیں لوگ صرف آزاد صاحب کو جانتے ہیں ان کے کاموں کو یاد رکھتے ہیں کیوں کیونکہ آزاد صاحب نے کام جو کیے ہیں وہ ہسٹوریک کام کیے ہیں بنحال میں اتنے سالوں میں ستر پچتر سالوں میں کس لیٹر نے کام کیا آزاد صاحب نے کام کیا ہمیں ڈگری کالیج کس نے دیا آزاد صاحب نے یہاں سڑکے کس نے بنائی آزاد صاحب نے یہاں ہسپتال کس نے بنائی سڑکے ہیں نیابتیں تحصیلیں آزاد صاحب نے یہاں آپ دیکھیں گے آزاد صاحب نے ایک جلسہ کیا پورا ہائیوے بلوک ہو گیا تھا انہوں نے ہر کوشش کی کہ لوگوں کو روکا جائے بارش کا موسم تھا لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کا سہلاب دیکھا اب آپ کھڑی میں دیکھیں گے لوگوں کی سنامی ہوگی وہاں تو اس لیے بنحال کے لوگ بے ایمان لوگ نہیں ہیں با ایمان لوگ ہیں بنحال کے لوگ جو ہیں بے غیرت لوگ نہیں ہیں کہ وہ کسی کرسی کے لیے کسی عہدے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرے اپنے والد کے سمان جس نے آپ کو اٹھایا جس نے آپ کو لیڈر بنایا اس کو ہی آپ گالی دینا شروع کرے اس لیے بنحال کے لوگ جو ہیں بے غیرت لوگ نہیں ہیں ایماندار لوگ ہیں اور احسان فراموش لوگ نہیں ہیں وہ آپ کھڑی کے جلسے میں دیکھیں گے آپ نے بنحال کے جلسے میں دیکھ لیا بنحال کے لوگ ایک ہو کے آزاد صاحب کو اس وقت مجھے لگتا ہے پہلے تو کوئی ان کی ٹکر میں اٹھے گا نہیں اور اگر اٹھ بھی گیا تو ان سب کی زمانہ ضبط ہوگی کیونکہ یہاں آزاد صاحب کے نام پہ ووٹ پڑھنے والا ہے بنحال پوری جو ہے آزاد صاحب کے ساتھ یہی لیڈر کل تک بولتے تھے ان کی ویڈیوز آج بھی آن ریکارڈ ہیں چاہے ڈی ڈی سیز ہو چاہے ایکس ایمیل ایز ہو یہ کہتے تھے جو بنحال میں کیا ہے وہ آزاد صاحب نے کیا ہے اب کعبہ کس مو سے جاتے ہیں یا جائیں گے وہ ان تک ہی ہے اوکے جگہ